بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی وی میڈیا اور میں ہوں آمیر حبیب ناظرین ہماری ترقی کی راب ہے سب سے بڑی رکاوٹ کہ لوگ کیا کہیں گے ہم بہت سے کام اس وجہ سے نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے ہم بہت سے کام لوگوں کی شرم کی وجہ سے نہیں کرتے جبکہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے نہ کہ لوگ کیا کہیں گے یہ لوگ ہماری زندگی میں اور ہماری سوچ میں دماغ میں دل میں مکمل طور پر گھس چکے ہیں ہماری ایک ہی سوچ رہ گئی ہے کہ ہم یہ نہیں کریں گے کیونکہ لوگ اچھا نہیں گئیں گے ہم یہ نہیں پہنیں گے لوگ اچھا نہیں گئیں گے ہم ادھر نہیں جائیں گے لوگ برا گئیں گے یہ زندگی صرف لوگوں کی وجہ سے جی رہے ہیں کیا ہماری اپنی بھی کوئی زندگی ہے ہم اپنی زندگی کو اپنی زندگی یا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت سمجھ کر نہیں استعمال کر رہے ہیں بلکہ ہم صرف اور صرف لوگوں کے لئے استعمال کر رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اور لوگ بھی اس میں مکمل طور پر کردار نبا رہے ہیں مکمل طور پر اپنے گربان میں تو جھانکتے نہیں ہیں کسی دوسرے سے تھوڑی سی گلتی ہو جائے تو سوچتے ہیں کہ اس نے ایسا کیوں کر دیا جیسا کہ خود تو فرشتے ہوں وہ آج کل یہ زمانہ یہ دور ہی ایسا آگیا ہے کہ ہم کو اپنی گلتیوں کے سوا اپنی کوتائیوں کے سوا سب کچھ نظر آتا ہے کوئی انسان کسی دوسرے کا دل نہیں جانتا نیت نہیں سمجھتا کہ اس کی نیت میں کیا تھا اس کے دل میں کیا تھا یا اس کے دماغ میں ایسا تھا یا نہیں تھا یا اس نے جان بوجھ کر گلتی کیا یا ویسے ہو گئی ہے اپنے فتوے لگانا شروع کر دیتا ہے اپنی رائے دینا شروع کر دیتا ہے اور ایک سے دوسرے کے پاس دوسرے سے تیسرے کے پاس بات کو پہنچانا اپنا فرض سمجھنے شروع کر دیتا ہے خیر یہ تو کام ہے لوگوں کا اگر اس تقریر کو سننے کے بعد کوئی ایک انسان بھی چینج ہو جاتا ہے تو یہ میرے لیے بہت بڑی کامیابی ہے کیونکہ میں نے خود یہ سوچنا چھوڑ دی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے تب ہی میں اس فیلڈ میں آیا ہوں پہلے اس فیلڈ میں نہیں تھا اسی وجہ سے نہیں تھا کہ لوگ کیا کہیں گے اب چونکہ یہ چھوڑ دی ہے کہ لوگ کیا سوچیں گے یا کیا کہیں گے تو آپ کے سامنے ہوں ہم کچھ اپنی مرضی کا اپنی پسند کا پہنتے نہیں ہیں لوگ کیا کہیں گے ہم کچھ بھی سوچتے ہیں اور سوچتے ہی رک جاتے ہیں کہ ہم ایسا سوچ رہے ہیں لوگ کیا کہیں گے اگر ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں تو ہم اپنا سٹیٹس تھوڑا سا نیچے کر کے بھی جی سکتے ہیں لیکن نیچے نہیں لانا لوگ کیا کہیں گے ہم کوئی کاروبار چاہے وہ اچھا ہی کیوں نہ ہو یا اس سے ہمارا گزارہ بہت اچھا ہی کیوں نہ ہو سکتا وہ اس لیے نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے اگر ایک بندہ سپر سٹور بنانا چاہتا ہے تو لوگ کیا کہیں گے وہ پرچون والا ہم تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہی سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے یہ کس گھٹیا سکول میں یہ پڑھ رہا ہے جبکہ ادھر بھی تعلیم ویسی ہے پڑھنا بندینے خود ہے جبکہ لوگوں کی بیڑی فکر ہے کہ جی سکول بڑے آلہ لیول کا ہو کالج بڑے آلہ لیول کا ہو ہم بتاتے ہوئے بھی ہمارے گھر والے شرم محسوس کرتے ہیں کہ میرا بچہ اس سکول میں پڑھ رہا ہے ہم کسی کے سامنے اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں اپنا موقف رکھنا چاہتے ہیں تو یہ سوچ کے نہیں رکھتے پتہ نہیں آگے سے لوگ کیا کہیں گے کیا سوچیں گے میرے بارے میں اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا بھی صرف یہی فرض رہ گیا ہے یہی کام رہ گیا ہے کہ اگر ان کو پورے چوبیس گھنٹوں میں صرف ایک گھنٹہ بھی فری مل جائے تو وہ اس میں یہی سوچتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں لوگ کیا کر رہے ہیں لوگ ٹھیک کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں اس انسان نے ٹھیک کیا اس انسان نے غلط کیا اس کو ایسا کرنا چاہیے تھا اس کو ویسا کرنا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ وہ اپنے گربان میں جھانکیں یا اپنے آپ کو سیدھا کر لیں وہ اسی فکر میں رہتے ہیں کہ کاش کہ دوسرے ٹھیک ہو جائیں وہ کیوں خراب ہیں نظرین کیا یہ زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے کیا اس زندگی کو ہم کو اسی طریقے سے لوگوں کی مرضی کے مطابق گزارنا چاہیے یا کیا ہم سب لوگوں کو صرف لوگوں کی باتیں ویپتیں کر کر کے گزارنا چاہیے لوگوں کے اوپر اپنی رائے پیش کر کے گزارنا چاہیے نظرین ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے لوگوں کی باتیں کر کے ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے دوسروں کے اوپر اپنی رائے دے کے نظرین کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہم کو کیا ملتا ہے اگر ہم دوسرے کے مطلق اپنی نیگیٹیو رائے دیتے ہیں ہم کو کیا ملتا ہے دوسرے کے مطلق سوچ کے ہم خود اپنا کیوں نہیں سوچتے اور ایک اور بات کہ اگر ہم کو کسی کی کوئی نیگٹیو بات پتا چلے تو ہم اس پہ فورا یقین کر لیتے ہیں لیکن اگر کسی کی پازیٹیو پتا چال جائے تو الٹا اپنی رائے دیتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا وہ تو ایسا کاری نہیں سکتا سبحان اللہ خیر اب ناظرین ایٹ لیسٹ میں تو آج سے نہیں سوچوں گا کہ لوگ کیا کہیں گے کیونکہ لوگوں میں تو خیر میں بھی شامل ہوں لوگوں کا کام ہے کہنا اور نیگٹیوی رائے دینا تو وہ دیتے رہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہ پازیٹیو رائے دیتے ہیں اور میری سپیچ سے وہی لوگ نیگٹیو رائے قائم کریں گے جو کہ نیگٹیو رائے قائم کرنے والے ہیں جو اچھا سوچنے والا ہے جو پازیٹیو انسان ہے وہ اس تقریر کو بھی بہت پازیٹیو ہی دے گا تو ناظرین جیسا کہ میں نے کہا کہ کم از کم میں تو آج سے نہیں سوچوں گا کہ لوگ کیا کہیں گے تو برائے مربانی جو یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں کم از کم آپ لوگ یہ سوچنا بند کر دیں کہ لوگ کیا کہیں گے اٹھیں اور جو کچھ بننا چاہتے ہیں جیسا بننا چاہتے ہیں شروع کر دیں جو حاصل کرنا چاہتے ہیں حاصل کر لیں چھوڑیں لوگوں کو لوگوں نے آپ کو نہیں چھوڑنا لوگ آپ کی ہر لیول پر آ کے بات کرتے رہیں گے لوگوں نے آپ کو نہیں بھولنا لوگوں کا کام ہے باتیں کرنا تو بس آج سے ہم خود کم از کم نہ کسی کی بات کریں اور نہ خواہ مخواہ نیگٹیو رائے دیں بلکہ ہم اپنے آپ کو درست کریں اگر ہم نے اپنے آپ کو بھی درست کر لیا اگر ہم نے دوسروں کے اوپر نظر رکھنے کے بجائے اپنی اوپر بھی نظر رکھ لی تو یہ زندگی اتنی ہے ناظرین یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نحمت ہے اور یہ بہت مختصر ہے ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کے مطلق سوچتے رہیں کہ وہ کیا کہیں گے جو بننا چاہتے ہیں اٹھیں اور بن جائیں چھوڑ دیں فکر لوگوں کے اور لوگوں کی اوپر کومنٹ کر کے آپ کو کچھ نہیں ملنا لوگوں کی اوپر نظر رکھ کے آپ کو کچھ نہیں ملنا نہ آپ کی وجہ سے ان کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے اور نہ ہی آپ کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے لہٰذا آج سے لوگوں کی اوپر نیگٹیو کومنٹس پاس کرنا چھوڑ دیں گے اور اپنے گربان میں جھان کر اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کریں اور یہ بات بھی چھوڑ دیں کہ لوگ کیا کہیں گے